اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو برڈز کی خوراک کے بارے میں ہیں اور وہ خوراک جو آپ نے برڈز کو گرمی کے موسم میں یوز کروانی ہے اسے آپ کے برڈز کی ہیلتھ کافی اچھی ہو جائے گی اور آپ کے برڈز پر گرمی کا اثر کم سے کم ہوگا تو دوستو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھنا اگر پوری ویڈیو نہ دیکھی تو آپ کو فیدہ نہیں ہوگا دوستو آپ نے اپنے برڈز کو مکس دانا دننا مکس دانے میں کون کون سا دانا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں مکس دانے میں سادہ کنگنی گول کنگنی سرک کنگنی چینہ باجرہ مونجی اور بنگ کا بیج یہ تمام چیزیں تقریبا سات بیج میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ گرمی کے موسم میں آپ کے برڈز کے کیج میں ہر وقت ہونے چاہیے اب میں آپ کو مکس دانا دینے کی مقدار بتاتا ہوں آپ نے آدھا کلو باجرہ لینا ہے اور اس میں پہو سادہ کنگنی ڈال لیں پہو سرک کنگنی ڈال لیں ایک پہو چینہ ڈال لیں سو گرام مونجی ڈال لیں اور سو گرام بنگ کا بیج ڈال لیں یہ سیدھ آپ اپنے پرندوں کو مکس کر کے دیں گے تو ان کی ہیلتھ اچھی ہوگی اور گرمی میں اپنے برڈز کو مکس دانا لازمی دینا ہے اور اب بات کرتے ہیں سوپ پور کے بارے میں اس میں ہمارے پاس پہلی خوراک ہے سپراؤٹ جو کہ ہمارے برڈز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کو بنانے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے گندم اور ہرے مونگ کی ڈال کو رات بھر پانی کے اندر بگونا ہے اور صبح تک یہ کافی نرم ہو چکی ہوگی اور اس کے بعد آپ نے ایک موٹا کپڑا لے لینا ہے اور اچھی طرح گیلا کر لینا ہے اور ان دونوں چیزوں کو اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح پول کر کے آپ نے اندیرے والی جگہ پہ رکھ دینا ہے اور دن میں تین سے چار مرتبہ آپ نے اس کپڑے کو گیلا کرنا ہے اور دو سے تین دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پودے نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور تقریباً چار پانچ دن کے اندر وہ پودے کافی بڑے ہو جائیں گے تو یہ آپ نے اپنے برڈز کو پروائیڈ کر دینے ہیں اور آپ کے برڈز کافی شوق سے کھائیں گے اور ان کے جسم میں پانی کی کمی نہیں آئے گی آپ اپنے برڈز کو دو سے تین دن بعد دے سکتے ہیں اور سپروٹ ہمارے برڈز کے لیے بہت اچھی خوراک ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے دوسری خوراک کا ہماری دوسری خوراک ہے انڈا آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک دیسی انڈا عبال لینا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر دو عدد برڈز شامل کر لینا ہے اور اچھی طرح ان کو مکس کر لینا ہے اور جو انڈے کا چھلکا بچے اسے بھی آپ نے اچھی طرح پودر بنا لینا ہے اور اس پودر کو اس کے اوپر ڈال کر اپنے برڈز کو پروائیڈ کرنا ہے اب نمبر آتا ہے تیسری خوراک کا تیسری خوراک ہے ویجیٹیبلز ویجیٹیبلز کے اندر بہت زیادہ منرلز ہوتے ہیں جو کہ برڈز کی بریڈنگ کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں سبزیوں کے اندر اپنے برڈز کو قدو، خیرہ، دھنیا اور پالک دے سکتے ہیں اور سبزیاں آپ اپنے برڈز کو ہفتے میں ایک بار لازمی دیں اس کے بعد نمبر آتا ہے چوتھی خوراک کا ہماری چوتھی خوراک ہیں ابلے ہوئے چاول ابلے ہوئے چاولوں کے اندر فیٹ کی کافی مقدار پائی جاتی ہے جو کہ آپ کے برڈز کے اچھے سائز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر اچھی کونٹیٹی میں فیٹ ہوتا ہے مگنیشیم، آئرن، زنک، پوٹیشیم کی کچھ مقدار اس کے اندر پائی جاتی ہے جو کہ برڈز کی بریڈنگ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے ہماری پانچوی خوراک کا جو کہ آپ کو کریمیں مل سکتی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو روٹی کے ٹکڑے آپ کے گھر میں بچ کر خوش ہو جاتے ہیں ان کو تقریباً دو تین گھنٹوں کے لیے پانی کے اندر بگو کر رکھ دیں اس کے بعد اپنے برڈز کو پروائیڈ کریں اور آپ کے برڈز چوک سے کھائیں گے دوستو آج کی ویڈیو بھی یہی تھی چھوٹی سی ایہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور جینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ ہم جو بھی اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو بنائیں سب سے پہلے آپ کے پاس آئے ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو کسی نیکسٹ کونٹینٹ میں ابھی کے لیے مجھے دے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ